اسے ایک انوٹھا پریاس کہیں یا انوکھی پہل مگر کسی کو اس طریقے سے جواب دینے کا یہ ایک نیا طریقہ جرور سامنے آیا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی کسی کو بڑا کہتا ہے یا کسی کے دھرم کے بارے میں غلط بیان دیتا ہے تو لوگ اس کا ویروت کرتے ہیں اور ماملہ کبھی کبھی جھگڑے تک بھی پہنچ جاتا ہے آروپ پرتیاروپ سے لے کر ایک دوسرے کے اوپر دوشہ روپن تک کرتے ہوئے ایک دوسرے کو جواب ہی دیتے ہیں مگر بی جے پی کے نیتاؤں کا یہ قدم کچھ الگ ہی ہے جہاں ایک طرف داناپور کے راجت ویدھائک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ رام چلیتر مانش کی رچنات محسجیت میں بیٹھ کر کی گئی تھی تو وہیں دوسری طرف راجت کے ویدھائک دوارت دیئے گے اس بیان کو لے کر بی جے پی نیتا کافی آکروشت ہے مگر انہوں نے اپنا جواب بیان کے بدلے بیان دے کر نہیں کیا بلکہ بی جے پی کے نیتا ایوم داناپور کے پروے ویدھائکہ نے لکھنی بگا اسیت ایک مندی پریسر میں راجت کے سمدھی اور سبتی کے لیے سندر کانڈ کا پارٹ کروا کر ان کو جواب دیا بی جے پی کے پروے ویدھائی کا آسا سنہ کا ماننا ہے کہ جو لوگ ہندو ہو کر بھی ہندو دھرم کے بارے میں نہیں جانتے ہیں انہیں سبتی کی ضرورت ہے ہمیں اس لیے سندر کانڈ رکھیں کہ اگلا بیگز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہاں پر کون محجید میں ہوا وہ نام بتائیں کہ کون سمائے ہوا کیا ڈیٹھا ہے وہ نام بتائیں کون محجید میں جنم ہوا اس لیے ہم یہاں سندر کانڈ مندل پر رکھیں راجت کے ساتھ بودھی کے لئے بھگوان کو ستھ بودھی دے ہر سمائے یہ لوگ جنتہ کو بھڑمیت کرتے رہتے ہیں کہ میں شچھا منتری نے دو تین مہینہ پہلے کیا بولے سب لوگ جان رہے ہیں کل بھی دیکھا جائے کہ محجید میں جنم ہوا مانس کو اس طرح جنتہ کو بھڑمیت کرنے کے کام کر رہے ہیں کیا اس نے بیوڑ جیل میں بیٹھ کر مانس پر رہے تھے مانس میں کہاں لکھا ہوا ہے اس لئے ہم لوگ بھگوان سے پرفنا کارتے ہیں کہ انہوں نے بھگوان ستھ بودھی لکھا گیا ہے لکھا گیا ہے اس لئے ہم انہوں نے بھگوان ستھ بودھی دے کہ اچھے ایسے 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 اروپ نہ لگائیں بھگوان پر ایشور کی کرپا ہونا ان پر اتیادھک اوشک ہے اب تو ہنمان جی ہی ایسے لوگوں کو صحیح رات دکھلا سکتے ہیں جن لوگوں کو اپنے دھرم کے بارے میں نہیں معلوم ہے وہ دھرم کے بارے میں کیا بولیں گے اور جو بولیں گے گلت ہی ہوگا کیونکہ ان کے پاس دھرم کی جانکاری کا ابھاؤ ہے آئیے سنتے ہیں کہ باقی کے بی جی پی نتاؤں کا ان کے بارے میں کیا ویچار ہے یہ اس ریکٹی کا نہیں دوست ہے دوست ہے اس پوری بیوستہ کا پورے جانتر کا ہی ہوئے ہیں بیور میں بھائٹنے پہ ہے جو آپ کو ہے جو بیرائی کی بھائی ہے آگر ایک پہ ہے جو آپ کو مالا ملے اور خوان کو گلیاں پہ ہے جو آپ کو بھائی ملتا ہے تو اس ریکٹی کا دوست بھائی ہے جو ایسے بھی تلجوب ہے ایسے بھی آئے گا ہنس شوگے گا جانا دنگا دووا مو تکھائے گا اور کوئی بات نہیں اس کی بھی سائے نہیں ہے بھی سائے یہا ہے کہ وہ ایسا چنٹر کیوں بن گیا ہے کہ کوئی بھی ہے جو ایڑا گیڑا نٹھک ہے جو جیل میں کھٹ رہا ہے چوڑ چوہار ہے وہ ہے جو پروفیسر جو منتری جی پروفیسر وہ ایسا لوگ ہے جو آکے ہے جو کبھی رام چیز کے مانت میں کبھی چوڑ چوہار بول داتا ہے وہ چوڑ چوہار سپرستہ مجھے کہ ایسی بیوستہ کیوں توان اور ہندو آسٹا اور رام چیز مانت دو گلیانا آج کے سمائے میں ہے جو ایسا بن گیا ہے پورے ایکو سکتم میں ہے بھگوان گلیانا جو مد رہا ہے ہندو کے کوئی آسٹا ہے ہی نہیں پٹی اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے کہ رہا ہے کہ اس میں وہ لکھا ہے اس میں وہ لکھا ہے ارے بھائی سمائن تو کرو بیسک ہیومن کٹیسی بھول گیا ہے ہم اس چیز سے ہمارا تکلیف ہے اس چیز سے ہمیں سمجھ گیا ہم لوگ آگے ہیں جو سیکھئے لوگ چندر ہے جنتا مالی ہمان کٹیسی بھول گیا ہیں بھائی ہم اس چیز سے ہمارا تکلیف ہے اس چیز سے ہمیں سمجھ گیا یہ RJD کانگریس کمیس لوگ ہر ایک ہوگی جو اس دیس کا جو آتما جو آتن سماج ہے جو ہندو سماج ہے اس کو جو جالی دے لوگ آماد یہ ان کی صد بودھی کے لئے یہ ان کی صد بودھی کے لئے یہ بھگوان کچھ کم تکم ان لوگ اس دیس کا نام دیس کا نام مہارت ہارت آج نہیں چیر پراتیر ہے جب کچھ نہیں پیدا ہوا تھا کال ماسکی بھی نہیں سکتا تھا تب یہاں ایک آئیسی پیوہ بنچیسی جسے آتما سماج چاہے اور آنے والے ہجاب چلے گا تو سماج میں سماج میں سماج سماج رہے گا یہ وضی وستہ کے خلاب ہے اس سے مانسکتہ کے خلاب چیر پرات کیا جا رہا ہے جو لوگ کو یہ نہیں پتا ہے ان کو جرہ سبھی ہندوخطان اور بھارت کی آنے والے میں نہیں پتا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہندوخطو کیا ہے ہندوخطو کی بھاستہ ٹین چیٹ پڑی ہے میرے گر جی کی ہندوخطو کی کم جاتا ہی نہیں ہے پچاس پنے کی کتاب ہے ماتر بھومی پتر بھومی اور پنے بھومی یہ بھارت ہی ہے جو میرے لئے سب یہ بھارت ہی ہے جو میری ماں یہیں سے ہمیں اور کہیں پہ بھی جائیں گے ہم اسی کی بات کریں اس چیزوں کی بات ہے اس مانسکتہ کے بیروت میں جو لوگوں ہیں جس میں راجت بیہار جو سبتے انڈا لے کے چل رہا ہے یہ پیچھے کم نیشت لوگ ہیں ان سب کو ہم نہ چاہتے ہیں بھارت ہی ہے جو ہم سندرکانڈ کا پاٹ کریں ڈانا پور بیدھائکہ کے نتکتے میں اور مانڈل نتکتے ہیں ہم لوگ پورے ڈانا پور بیدھائکہ کے سدبدھی تو اس کے خلاف ہم لوگ رامکوٹو مانسکتہ پاٹ کرکے انتے بتانا چاہتے ہیں رامکوٹو مانسکتہ دے انہوں نے بھور نندنیہ بھیان دیا ہے ان کے خلاف ہم لوگ ایسا پاٹ کرکے ہم بھونگو بتانا چاہتے ہیں کہ بھاگوان ان کو سدبدھی دے اور آر جے ڈکے لوگ بار بار اس طرح کا غلط بھیان دے رہے ہیں ان کو سدبدھی دینے کا کام کرے موسلم بولا ہے موسلم کو ایسا بھیان دیتا ہے جادو کہنے کا جادو ہیں ہندو ہوتا ہے موسلم ایسا کوئی بھیان دیا ہے ماندیر میں میرا قرآن لکھا گیا ہے نہیں لیکن یہ لوگ خوشتی قرآن کی رائنیت ہیں مانکرآن کی رائنیت ہیں مانکرآن کرتے ہیں بہت کی تر رہے ہیں اور بہت کی رائنیت کہنے کا جاتھوں ہیں کہ وہاں کرشن کے بنسا جانے کے لئے بہت نیند نیے بیان دیا ہے جو کہ ان کو معافی مانگنا چاہیے ایسے بیانوں سے بچنا چاہیے وہ جن پرپنیدی ہیں جو ایسے بیانوں سے ان کو بچنا چاہیے ان کے خلاف ان کا سوڈب دی ہو ان کے خلاف امکرآن پر اکمانا سپاٹ کریں گے اور آئے بھی کرتے رہے ہیں سبود یادو مندل اگرؑ